ہماری عید میں خاص خاص اہم اہم امتیازی خوبیاں کیا ہیں تو آئیے میں کچھ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں سب سے پہلی چیز ہماری عید کی جو سب سے پہلی خوبی ہے وہ یہ کہ ہماری عید محض خوشی کا دن نہیں بلکہ عبادت کا دن ہے یہ چیز ہم کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم جس دن توہار مناتے ہیں عید مناتے ہیں وہ دن ہمارے لئے عبادت کا دن ہے صرف کھیل کود کا گھومنے ٹیلنے کا دن ہے عبادت کا دن ہے یہ فرق ہے ہماری عید میں اور اوروں کی عید میں یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے ہم اپنی عید میں صرف عبادت کا تصور ہی نہیں لے رہتے بلکہ باقاعدہ پرٹیکل عبادت کرتے بھی ہیں ہماری سب سے پہلے عبادت ہوتی اس دن اس کے بعد کوئی چیز ہوتی ہے جس لئے ہم اپنے ذہن میں عبادت بٹھا لیں کہ ہماری عید میں سب سے اہم چیز خاص عبادت ہے جس کی ہم کو تعلیم دی گئی ہے ہم اسے بھول نہیں سکتے نہ ان کے تقاضوں کو فراموش کر سکتے ہیں آگے پڑھتے ہیں ہماری عید کی جو دوسری امتیازی خوبی ہے وہ یہ کہ ہماری عید بہت ہی صاف ستری ہے ایک پاکیزہ تیوہار ہے اس میں صفائی سترائی کا پورا احتمام رکھا گیا ہے تاقید کی گئی ہے کہ نہا دو کے عید گاہ پہنچے اچھا کپڑا زیبتن کریں خوشبو لگائیں ان ساری چیزوں کی تعلیمات دی گئی ہیں یعنی صفائی سترائی کا پورا خیال لکھا گیا ہے اس میں فوحاشی بےہیائی بدکاری زناکاری کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے یہ ہماری عید کی بہت ہی اہم خوبی ہے کہ ہم اس عید میں اپنی خوشیہ مناتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عزت داغدار نہیں کرتے ہیں کوئی فہش کام کوئی گندہ کام کوئی گھٹیا کام ہماری عید میں انجام نہیں دیا جا سکتا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ ہماری عید کی دوسری خوبی ہے کہ بڑی صاف ستری اور پاکیزہ مقدس عید ہے آگے بڑھتے ہیں ہماری عید کی تیسری امتیازی خوبی ہے کہ ہماری عید میں کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی ہے یہ بہت ہی اہم خوبی ہے ہم اس دن اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے خوشی حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی خوشیوں کا گلہ نہیں گھٹتے ہم ایسا نہیں کرتے کہ اپنی خوشی کے لیے اپنے توہار کے لیے دوسروں کا جینا حرام کر دیں ہماری عید کا ہمارے توہار کا سٹپ ایسا ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہو سکتی صبح صورے اٹھنا ہے نہ دو کے جانا ہے خاموشی کے ساتھ تکویرات کے ساتھ عید گاہ پہنچنا ہے گھر واپس آ جانا ہے اس پورے معاملے میں بتائیے دنیا میں بسنے والے کسی بھی انسان کے لیے کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے کوئی پریشانے والی چیز نہیں ہے ہماری عید میں کہیں ڈھول باجہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی نید حرام کر دیں دوسروں کو ڈشٹرپ کریں دوسروں کو پریشان کریں بلکل نہیں اسی طرح ہماری عید میں اس بات کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم روڈ جام کر دیں راستے بلوک کر دیں بلکل نہیں ہم سکون سے نکلیں گے میدان کی طرف عید کنمہ پڑھیں گے گھر آ جائیں گے راستہ روکنے کی یا جام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور بہت ہی مختصر وقت میں یہ چیز ختم ہو جاتی ہے بہت لمبا یہ معاملہ بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ ہماری عید کی تیسری بہت ہی اہم خوبی ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے ہم اپنی خوشی کے لیے کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے یہ ہماری عید کی بہت اہم خوبی ہے آگے بڑھتے ہیں ہماری عید کی چوتھی خوبی ہے کہ ہماری ہر عید دونوں عیدوں میں سے ہر عید کسی عظیم کردار سے جڑی ہوتی ہے جیسے عید العزہہ ہے بقرہ عید وہ جڑی ہے قربانی سے اور یہ پورا معاملہ جڑا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرس سے اور یہ جو عید ہے رمضان والی عید الفطر یہ عید جڑی ہے رمضان کی عبادت سے تو ہماری عید میں یہ بات بھی پیشہ نظر ہوتی ہے کہ اس عید کو جس کردار سے نسبت ہے اس کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے اس عید میں اس کا عظم و ارادہ اپنے دل میں پیدا کیا جاتا ہے جیسے رمضان کا معاملہ ہے رمضان اس عید سے جڑا ہوا ہے اور رمضان کا پورا مقصد کیا تھا قرآن نے کہا لا لیکن تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تو ہم اس عید میں اس احساس کے ساتھ شرکت کرتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے جو تقوی سیکھا ہے اس کو ہم ہمیشہ کے لئے اپنائیں گے اور آگے پوری لائف میں اس کو اپنے سامنے رکھیں گے رمضان کی روزے نے جو تقوی سیکھا ہے وہ یہ کہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو اللہ تعالی دیکھتا ہے اسی احساس کو اللہ کے اسی خوف کو قدم قدم پر ہمیں محسوس کرنا ہے عید کی دن ہمیں یہی اپنے آپ کو منوانا ہے کہ ہم نے یہ بہت قیمتی چیز سیکھی ہے تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا اور ہم آگے پوری لائف میں پوری زندگی میں قدم قدم پر جب بھی شیطان کسی بلائی کی طرف بلائے گا ہم یاد کریں گے محسوس کریں گے کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا اللہ تو دیکھ رہا ہے جیسے روزے میں ہم بند کمر میں کچھ نہیں کھاتے تھے اس احساس کے ساتھ کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے اسی احساس اسی تقوی اور اسی خوف خدا کے ساتھ ہم آگے کی زندگی جائیں گے یہ ہم عید کے دن اہد کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہماری عید کی پانچ بھی خوبیہ ہوتی ہے کہ ہماری عید میں محشر کو روزے محشر کو یاد کیا جاتا ہے یعنی قیامت کے دن قیامت کے بعد جب محشر میں پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ ایک میدان میں اکٹھا کرے گا تو اس چیز کا تصور کیا جاتا ہے ہماری عید میں اس لئے ہماری عید عام دنوں سے ہٹ کر مساجد سے ہٹ کر میدان میں ادا کی آتی ہے اور اس میدان میں سب کو پہنچنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی اپنے بچوں کے ساتھ اہل و ایال کے ساتھ حتیٰ کی جو عورتیں ناپاک ہیں حیث سے ہیں وہ بھی پہنچیں سارے لوگ پورے مسلمان ایک میدان میں جمع ہو جائیں تو اس میدان میں مسلمانوں کا مجمع یہ یاد دلاتا ہے اس مجمع کو جو محشر کے دن ہوگا جو قیامت کے بعد ہوگا تو ہم اپنی عید میں اس چیز کو بھی یاد کرتے ہیں تاکہ ہم اس کے لئے تیاری کر سکیں عیدگاہ میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں ہم یہ فرق کر سکتے ہیں کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے کون کس حالت میں ہمارے بیچ ایک فرق دکھائی دیتا ہے اور یہ فرق ہو سکتا ہے ہمارے دولت کی واسے ہو یا ہمارے تقوی کی واسے ہو یہاں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن یاد رکھیں کہ قیامت کے دن جب ہم محشر میں اکٹھا ہوں گے تو وہاں بھی ہمیں فرق دکھائی دے گا وہاں ہم بھی ایک دوسرے سے الگ ہوں گے لیکن وہاں جو فرق ہوگا وہ دولت کی بنیاد پر نہیں شہرت کی بنیاد پر نہیں طاقت کی بنیاد پر نہیں بلکہ تقوی کی بنیاد پر ہوگا مسلم اگرہ کی روایت ہے کہ جو جتنا زیادہ دندار ہوگا وہ اتنا ہی پسینوں سے بچا ہوگا اور جس کی عبادتیں کمزور ہوگی پسینوں میں شرابور ہوگا کچھ تو اللہ کے بندے ایسے ہوں گے تو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے تو وہاں بھی ہم ایک میدان میں اکٹھا ہوں گے سب اکٹھا ہوں گے لیکن سب کی جو پوزیشن ہوگی وہ الگ الگ ہوگی اور یہ فرق جو وہاں ہوگا وہ تقوی کی بنیاد پر ہوگا عبادت کی بنیاد پر ہوگا اس لئے یہ جو عید کے دن ہم جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا فرق دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن محشر میں جمع ہونا ہے اور وہاں بھی ہمارے بیش فرق ہوگا ہمیں اس کے لئے آج ہی سے تیاری کرنی چاہیے عید میں ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں اس لئے عید کے دن نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں قیامت کا ذکر ہوتا ہے محشر کا ذکر ہوتا ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے خطبے میں جو بات کہتے تھے ان میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہوتا تھا آگے پڑھتے ہیں ہماری عید کی ایک اور خصوصیت ہے اسے پر ہم بات ختم کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عید کے موقع سے جہاں مردوں کو خطاب کرتے تھے خطبہ دیتے تھے تقدیر کرتے تھے وہیں عورتوں کو بھی خصوصی خطاب کرتے تھے اور ان کے لئے خاص باتیں کہتے تھے جس کا خلاصہ یہ ہوتا تھا کہ اے خواتین کی جماعت تصدقنا اللہ کی رائے میں صدقہ کرو تو مرد حضرات کو خطاب کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بھی خطاب کرتے تھے اور ان کو صدقہ کرنے پر اُبھارتے تھے اور انہیں یہ احساس دلاتے تھے کہ تمہاری عبادتیں کم ہیں اور تم سے گلتیاں زیادہ ہو جاتی ہیں گلتیاں زیادہ یہ کہ شہروں کی نافرمانی گالی گلوج بس زبانی یہ عورت کی فطرست ہوتی ہے اور بہت کم عورتیں ان پر کنٹرول کر پاتی ہیں اور دوسری کمزوری کیا ہے کہ عبادت ان کی کم ہوتی ہے جب وہ حیز کی حالت میں ہوتی ہے نمازیں معاف ہوتی ہیں نمازیں معاف ہوتی ہیں نمازیں چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے ان کو لیکن ثواب بھی نہیں ہے تو اس لحاظ سے دیکھیں تو ان کی عبادتیں کم پڑھ رہی ہیں اور گناہیں بڑھ رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ عورتیں جہنم میں جائیں اب اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ عورتیں جو نمازیں نہیں پڑھتی ہیں اس کی حالت میں یہ گناہ کا کام نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایک لاؤس ہے اتنے دن جو نمازیں نہیں پڑھا انہوں نے ان نمازوں کا ثواب ان کو نہیں مل پایا تو اس کی ریکووری کیسے کہیں تصدقنا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تم ناپاکی کی حالت میں بھی نماز پڑھو لیکن ایک دوسرا راستہ ہے تصدقنا تم صدقہ کرو اللہ اکرمیس نے خواتین کو عبارا کہ تم صدقہ کرو اور خواتین کے کندوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کوئی گھر چلانے کی کسی کو پالنے پوستنے کی اس لئے صدقہ کرنا ان کے لئے آسان ہے اس لئے اللہ اکرمیس نے جب دیکھا کہ ان کی عبادتیں کمزور ہیں تو ایک آسان راستہ دکھایا چیز کی بھرپائی کے لئے تمہارے پاس بہت آسان راستہ ہے صدقہ کرنا کیونکہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو تمہارے کندوں پر کسی کا کھرچہ اٹھانے کی ذمہ داری نہیں ہے اللہ نے بہت سارے راستے دیئے ہیں وراثت کے ذریعہ توفی کے ذریعہ مہر کے ذریعہ بہت سارے راستے ہیں کہ عورت کے پاس مال آتا ہے لیکن مال آنے کے بعد اسلام نے کہیں ان پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی ہے کہ تم کسی کی پروریش کی ذمہ داری لو کسی کا کھر سبھالو ایسا بالکل نہیں ہے اس لئے عورتوں کے لئے صدقہ کرنا بہت ہیزی ہے بہت آسان ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ عید کے دن خواتین کو سمجھاتے تھے کہ تمہاری عبادتیں کم پڑھ رہی ہیں تمہارے گناہیں بڑھ رہے ہیں تم کو اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے تمہیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے یہ جو عبادتیں مائنے سورنس کی بھرپائی کیسے کرو تو اللہ حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین حل یہ دیا کہ تم صدقہ کر سکتی ہو یہ کام تمہارے لئے بڑا آسان ہے اور بڑا مفید ہے تو یہ ایک اور خوبی ہے ہماری عید میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو یہ خصوصی پیغام دیتے تھے یہ چند انتیازی خوبیاں ہیں اسلامی عید کی جنہیں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عید میں اپنے ان انتیازات کو اپنی ان خوبیوں کو برقرار رکھیں تاکہ ہماری عید دوسروں کی عید سے الگ رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا تقاضی پورا ہو کہ اللہ تعالی نے تمہیں جو عید کی دن دیئے ہیں وہ دوسروں سے بہتر ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی تفیق دے آمین رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں